السلام علیکم ویلکم بیک کسی ہے میری پیاری یوٹیوب کی فیملی امید ہے سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ جب آپ لائک کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے آج بہت دنوں کے بعد جو ہے وہ میں ولاغ اپلوڈ کر رہی ہوں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی ابھی بھی میری آواز آپ کو شاید ایسے لگ رہی ہوگی میں تقریباً دو تین ویک سے میری طبیعت جو ہے وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں تھی آج میں تھوڑا سا بہتر فیل کر رہی تھی تو ولاغ میں نے بنایا تھا میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں پہلے تو میں انتظار کرتی رہی کہ میری آواز سوڑی بہتر ہو جائے لیکن آواز جو ہے وہ بلکل بھی بہتر نہیں تھی ہو رہی تو میں نے سوچا کہ چلو میں ایسے ہی نہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی مجھے خود بھی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی جیسے وہ عجیب سی آواز مجھے لگ رہی تھی لیکن ہر یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں میرے ہزمن کو آج کام سے چھوٹی تھی تو آپ کو بتا ہے جس دن چھوٹی ہوتی ہے تو میری بڑا میرا دل ہوتا ہے کہ میں جلدی سے جتنی بھی شاپنگ ہے وہ پورے ویک کے لئے جو ہے وہ میں کر لوں کیونکہ تھوڑا ایسی ہو جاتا ہے اگر آپ کے ساتھ زائر شاویر بھی میرے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ایسی ہو جاتا ہے ہزمن ساتھ ہونا تو پھر چیزیں ایسی لینا آپ گھر میں لے کے آ جاتے ہیں لیکن اگر میں نے اکیلے جانا ہو تو پھر آپ کو بتا ہے شاویر بھی ساتھ ہوتا ہے تو پھر چیزیں مینج کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو اسی لئے یہاں پہ آج شاویر کہہ رہا تھا کہ اس نے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اسے نا آج کال اس کا شوق ہو گیا ہے کہ بس میں خود چلا ہوں انہوں نے یہ بچوں والی چھوٹی چھوٹی سمان والی جو کیا اسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ رکھی ہوئی ہیں تو یہاں پہ ہم نے کچھ جو تھوڑی بہت چیزیں لینی تھی وہ لیں اس کے بعد میں لیڈل پہ گئی وہاں سے جو سمان لینا تھا لے کے اور ابھی میں آگئی ہوں واپس گھر تو آ کے میں بنا رہی ہوں کھانا تو یہاں پہ میں نے بنائی تھی سبزی لیکن ابھی سبزی بننے میں تھوڑا سا ٹائم تھا لیکن میرے سبزی بن کہہ رہے تھے کہ انہیں تھوڑے فرائز فغیرہ کھانے ہیں تو میں انہیں تھوڑا سا کچھ نہ بنا دوں اچھا اوئل جو ہے اس میں میں نے فش فرائی کی ہے تو وہ انہیں تھوڑا گندہ آپ کو لگ رہا ہوگا تو ابھی میں زیرا ایسے کلین کر لوں گی اوئل کے لام ایک اگلے کسی ولاغ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اوئل آپ ایک بار یوز کرنے کے بعد اگر ایسے وہ تھوڑا گندہ شندہ ہو جائے تو آپ اسے کیسے کلین کر سکتے ہیں بڑا ایزی طریقہ ہے کیونکہ اگر رمضان بھی آنے والا ہے تو رمضان سے پہلے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اوئل کو کیسے کلین کرنا ہے کیونکہ رمضان میں تو بہت زیادہ اوئل جو ہے وہ یوز ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ضرور نیکسٹ کسی ولاغ میں شیئر کروں گی اچھا ابھی میں نے پومس وغیرہ جب وہ بنا کہ اپنے ہزبن کو اور شاویر کو دے دیے تھے تو ابھی میں بنانے لگ کی ہوں کپ کیک تو میں نے سوچا میں اس کینین رسپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کیونکہ شاویر کا برٹھ دے والا جو نشان والا جو ولاغ تھا اس میں میں نے شیئر کیا تھے کپ کیک مطلب میں نے رسپی نہیں شیئر کی ویسے شیئر کیا تھے کہ میں نے حد بنائے تھے تو آج میں نے سوچا اس کی رسپی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ جس رسپی سے میں بناتا ہوں اس دن آپ ایزی لینے تقریباً چھے کپ کیک جو ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں تو میں نے ایک اس میں انڈا لیا ہے اور چینی جو میں نے لیا ہے ون تھرڈ کپ جو ہیں وہ میں نے اس میں نشینی لیا ہے تو ہمیں اسے اچھے اسے بیٹ کر لوں گے اچھے سے آپ نے اتنا کرنا ہے کہ آپ یہ دیکھیں جو انڈے کا کلر تھا وہ یالو سے بلکل بھی لائٹ ہو جاتا ہے اچھا اگر آپ کے پاس یہ الیکٹرک بیٹر نہ ہو نا تو آپ وسک جو ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے تقریباً 10 منٹ آپ کو لگ جاتے ہیں بلکل ایسے لائٹ کرنے میں تو لیکن ہر ہو جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ ہوتا نہیں ہے آپ ارام سے میرا ایک ولاغ لگائے اور ساتھ میں بیٹ کرنا سارٹ کرے جتنے دیر میں ولاغ ہتم ہوتا ایسے لوگا ٹائم یہ ایکیسے بیٹ ہو جاتا ہے اور ایک کب میں نے اس میں میدہ ڈالا ہے اور اس میں جو میں بیکنگ پاؤڈر میں اج لائٹ کرنا ہے وہ ون ٹی سپون میں آٹ کرنا ہے ونیلا اگر آپ کے پاس میں اگر آپ کا پاس، منیلا ایسے جوا ہوتا ہے وہ بھی آپ ٹی سپونسوا ، وہ ڈال سکتے ہیں تو میں نے sectے میں ایک پاکٹ ڈالä ہے یہ لوگ 물س لوگ لوگنے ونیلی ایک تیبل سپونے کو پاکٹ میں کوئی 9 Wi-10 ہوتا ہے تو آپ ایک ٹی سپونج جتنا بھی آپ نے زائر ہے ڈالنا ہو آپ ڈال سکتے ہیں اور اس میں نمک آپ نے بالکل ایک چھٹکی کے برابر آپ نے نمک کرنا ہے ملک آپ نے اس میں ون فورس جو کپ ہوتا ہے وہ ایڈ کرنا ہے اوئل ون فورس کپ ڈالنا ہے آپ نے اچھا یہاں پہ میں اس میں تھوڑا سا کلر ایڈ کروں گی یہ ویسے ہی میں نے آج اس میں کر دیا تھا اگر آپ نہ بھی ایڈ کریں تو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ یہ میں نئے نہیں لے کے آئی تھی تو میں نے سوچا ٹرائے کروں کلر تھوڑا سا چینج ہوتا یا نہیں اچھا جو کمانٹیٹی ہے چیزوں کی یہ میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی کیونکہ ایسے پھر بندے کو یاد نہیں رہتا تو وہاں سے آپ ظاہرہ سکرینشاٹ لے سکتے ہیں تو یہ بڑے مزے کے کپ کیک جو یہ تیار ہو جاتے ہیں اومن میں نے آن کر دیا تھا پہلے سے تقریبا آپ آدھا گھنٹہ پہلے پری ہیٹ اسے کر لیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوکنگ کے لیے کوئی بھی چیز رکھتے ہیں بیکنگ آپ نے کرنی ہو تو وہ آگے سے اومن پہلے سے پری ہیٹ ہوا تو جیسے ہی آپ کوئی بھی چیز رکھتے ہیں پھر وہ اس کا پکنے کا پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے اور کپ کیک جو تیار ہونے میں تقریبا پندرہ سے اٹھارہ لگتے ہیں اب اپنے اومن کے حساب سے نا ٹائم جو ہے وہ جسٹ کر لیجی کہ یہاں پہ یہ بہت گرم تھے لیکن میں ابھی آپ کو ایک کھول کے دکھا دیتی ہوں یہ نا اندر سے بھی بہت مزے کے تیار ہو گئے تھے بڑے ہی نا سوفت تھے یہ نا میرے دو اس کی اوپر لگے ہوئے تھے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کھول کے آپ کو دکھا دیتی ہوں کیونکہ یہاں پہ بہت گرم تھے میرے ہاتھ جو تھے وہ بھی جال رہے تھے تو ابھی آپ کھول کے دیکھ لیں یہ اندر تک بہت مزے کے بہت سوفت بنے تھے شاویر کو نا آپ کو پتہ میتھا بہت پسند ہے نا تو پھر کبھی کبھی میں اسے یہ بنا دیتی ہوں میرا دل نہیں ہوتا کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ میتھا کھائے لیکن اسے پسند بہت ہے چکلٹ وغیرہ گیا ایسی چیزیں آپ کو پتہ مجھے مجھے لگتا ہے ہمیشہ نا بچوں کو جو انہیلدی چیزیں ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈرکٹ کرتے ہیں جبکہ جو ہیلدی چیزیں ہوتے ہیں وہ بچے کوئی اتنا ہاتھ پسند نہیں کرتے اور یہ دیکھیں اندر سے ابھی دعاں بھی نہیں کر رہے ہیں اور یہ بڑے مزے کے تیار ہوئے تھے آپ نے ہمیشہ بیکنگ چاپی کرنے لگے ایک بات کا دیان رکھیں کہ کوئی بھی چیز جو آپ نے لینے ہیں وہ فریج والی نہیں لینے آپ نے روم ٹیمپریچر پر چیزیں لینے ہیں اور جو میر کرنے کی چیزیں کر کے اگر آپ کوئی بھی بیکنگ کریں گے تو آپ کی کبھی بھی کوئی چیز حراب نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو ایک کپ یہ جو کپ مہیر والے کپ ہوتے ہیں اور چمچ وغیرہ ہوتے ہیں کہ آپ ایک بار لے لیں تو اس کے بعد زائر ہے آپ کو بیکنگ کرنا جو ہے وہ سان ہو جاتی ہے کیونکہ یہ جو نارمل کپ ہم گھر میں چاہے وغیرہ پینے والے ہوتے ہیں وہ نہیں یوز کرنے چاہیے بیکنگ کے لئے کیونکہ پھر جب آپ کی چیزیں کوئی کوانٹیٹی ادھر سے ادھر ہوتی ہے پھر آپ کی بیکنگ حراب ہو جاتی ہے یہاں پہ ابھی میں کپڑے جو ہے وہ ڈرائے ہو گئے تھے انہیں میں تیک آ رہی تھی اور آپ نے دیکھا شاویر جو ہے نا ہمیشہ سے نا اب جب سے یہ بڑا ہے نا ماشاءاللہ سے جب یہ بیبی تھا نا میرے لیے ولاغنگ کرنی بڑی ایزی تھی کیونکہ یہ تانگ نہیں تھا کرتا اب میرے ولاغ بھی آپ نے دیکھا کہ بہت کم آتے ہیں وہ اسی وجہ سے کیونکہ شاویر جو ہے نا وہ مجھے کام نہیں کرنے دیتا یہاں پہ ابھی میں کپڑے تیہ کر کے رکھ رہی تھی تو وہ بار بار انہیں کھوڑ رہا تھا کبھی کیمرے کو ہلا دیتا تھا کبھی کچھ کر دیتا تھا کبھی کچھ کر دیتا تھا جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے ویسے ویسے نشنارتی بھی ہو رہا ہے اس کی شراتیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے اب یہ دیکھیں اب جو کپڑے میں نے تیہ کر کے رکھے تھے ابھی میں نے تھوڑے سی کی ہیں ابھی باقی تیہ کرنے والے ہیں لیکن وہ ان کے اوپر کھڑا ہو رہا تھا کبھی کچھ کار رہا تھا ابھی میں یہ ساتھ میں میں نے لڑری بھی لگائی ہوئی تھی کیونکہ پہلے سارے کپڑے جو ڈرائی ہوئی ہوتے ہیں وہ میں پریس کرنے والے پریس تھی ماسک تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کیونکہ پھر نکسر یاد آ جاتا ہے بندے کو ویسے بندے کو یاد نہیں رہا تھا میں نے ملتانی مٹی لی ہے اور یہ میں اس میں ہنی ایڈ کر رہی ہوں ملتانی مٹی میں نے پاکستان سے لے کے آئی تھی تو ویسے ایمازون سے بھی مل جاتی ہے اگر آپ نے لینی ہو تو مل جاتی ہے تو اس میں تھوڑا سا لیمن ڈالوں گی ان میں بھی تھوڑا سا دودھ ڈالوں گی اور ایک مزی کا ماسک تیار ہو جائے گا اور جتنی دیر میں میرے گھر کے دوسرے کام ہوتے ماسک میں لگا لوں گی ساتھ میں دوسرے چھوٹے موٹے چوتے کام ہوں گی وہ ساتھ کرتے جاؤں گی پھر ماسک بھی جو ڈرائی ہو جائے گا میں نا ہمیشہ ایسی کرتا ہوں جب میں لگانا ہوتا میں دوسرے کام ہی گھر لیتا ہوں ساتھ میں یہ لگا لیتا ہوتا